یہ پریس کانفنس جو ہے یہ اُت سلسلے میں ہے کہ جو یونین گورنمنٹ نے کیابنٹ میں کل ہی اپروو کیا ہے کہ ریاض اس یونین پرنیٹری آف جمہو اینڈ کشمیر میں پہلے صرف اردو جو تھی وہ اردو زبان آفیشل لینگویج مانی جاتی تھی حالانکہ کام کاج انگریزی میں زیادہ ہوتا تھا تو انہوں نے پانچ زبانیں آفیشل لینگویج کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں لینے جا رہے ہیں مونسون پارلیمنٹ کا سیشن آنے والا ہے اور بی جے پی سرکار کا چہرہ اس میں بلکل صاف ہو گیا کہ صرف پانچ زبانیں کشمیری ڈوگری اردو ہندی اور انگریزی یہ پانچ زبانیں آفیشل لینگویج کے طور پہ ریکنگویج کی گئی ہیں اور پنجابی زبان جو کہ جب یہ جمہو کشمیر اور لداخ بلکہ گلگت تک اسکردو تک اٹھارہ سو انیس میں سان اٹھارہ سو انیس میں آج سے تقریباً دو سو سال پہلے جب وہ خالصہ راج کا حصہ بنا یہ علاقہ تو تب سے لے کے آج تک گھروں میں آج بھی پنجابی زبان ماں بولی کے طور پہ بولی جاتی ہے اور صرف سکھوں میں نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگ آپ ڈوڈا میں چلے جائیں رجوری چلے جائیں آپ کشتوار میں چلے جائیں آپ پوگل پرستان میں چلے جائیں جمہو کے کسی گھر میں چلے جائیں تو آپ جب آرام سے انفارمل طریقے سے بادسی تاپس میں کرتے ہیں تو ایک مکس پنجابی کی لہجے میں بات ہوتی ہے پنجابی زبان کو جان بوجھ کے اس آفیشل لینگویج کے طور پہ درجہ نہیں دیا گیا اس کو باہر رکھا گیا اور یہ کیوں ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بی جے پی سرکار ڈیمالش کرنا چاہتی ہے مائنارٹیز کے اور ایتھنیک گروپس کے سپیرچول کلچرل اور ایموشنل کوشنٹ جو ہے جو کہ رسس کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے یہاں پہ صرف اور صرف رسس کے ایجنڈے کے مطابق سپیرچول کلچرل اور ایموشنل کوشنٹ وہ ایک نیا لانا چاہتے ہیں اس پورے بھارت ورش میں جو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے آئین کے فنڈامینٹلز جو اس کی بنیادیں جو ہیں ان کے خلاف ہیں تو ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حالی میں انہوں نے چند دن پہلے ملک کے لیے نئی ایجوکیشن پالیسی کا اعلان کیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ پانچمی جماعت تک بچہ جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں پڑھے پڑھائی کرے گا ایک طرح تو وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا وہ حصہ ہے اور دوسری طرح یہ مائنارٹیز اور ایتھنک گروپس جو ہیں جیسے آپ گوجری لے لیں گوجری زبان کتنی بولی جاتی ہے ریاست جمعہ کشمیر میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے پہاڑی زبان لے لیں پہاڑی زبان کتنی بولی جاتی ہے ریاست جمعہ کشمیر میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اب افیشل لینگویج کے طور پہ دوسو سال سے خالصہ راج کا یہ حصہ جب بننے کے بعد آج تک ہر گھر میں پنجابی ماں بولی کے طور پہ بھی بولی جاتی ہے تو پنجابی کو بار رکھ کے یہ انہوں نے ثابت کر دی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار نے کہ یہ مائنارٹیز کو سپیرچولی کلچرلی اور ایموشنلی یہ ایک نئی ہوا کے رخ میں یہ بہانہ چاہتے ہیں جو یہ قوم ہرگز نہیں ہونے دے گی یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بھارت ورش کو آزاد کرانے کے لیے سکھوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور اتنا ہی نہیں پچھلے تیس سال سے کشمیر میں اور جمہو میں جو دہشتگردی کا محول ہے اس دہشتگردی کے محول میں بھی اگر ہندوستان اور بھارت کے پرچم کو اس ترنگے کو اگر لہرانے کے لیے کسی نے اپنی آن بان شان قائم رکھی یا اس ترنگے کی تو وہ سکھوں نے رکھی ہے باقی دنیا نے مائیگریٹ کیا ہم نے اس وقت بھی دم رکھا آج بھی مشکل آلات میں کشمیر کے ہر اسے میں پونچ جوری پہاڑی علاقوں میں دہشتگردی والے علاقوں میں آج بھی سکھ اپنی جگہ پہ قائم کھڑا ہے اور ہماری قربانیاں جو ہیں ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور جان بجھ کے ہماری زبان کو اور کونسی زبان جو ہمارے گروہ ہیں اب گروہ گرند صاحب جی وہ بھی گروہ مخیر پنجابی میں تاکہ ہم اس زبان کو آستا آستا ختم کریں تاکہ لوگ اپنے اپنے دھرموں سے ہٹ کے تو ایک کسی ایک فاسس ایجنسی کی جو پالیسی ہے اس کو اپنانے کی یہ مجبور کیا جائے یہاں مائینارٹیز کو ہندوستان میں وہ ہم کتے ہی نہیں ہونے دیں گے یہ بھارت ورش ہمارا دیش ہے یہ بھارت ماتا ہماری ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے انڈیا ہمارا ہے اور اس کے لئے ہم پہلے بھی قربانییں دیتے آئے ہیں آگے بھی قربانییں دینے کے لئے تیار ہیں اور یہ ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اس قدم کی اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سرکار سے کہ فورا پنجابی کو بھی افیشل لینگویج کے طور پر ریاست جمہورہ کشمیر کی یونین ٹیوریٹری میں شامل کیا جائے نہیں تو اس کے نتائج آنے والے دنوں میں ہم اپنا آندولن ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور اپنی جدو جہد کو جاری رکھیں گے شکریٹک طریقے سے